ساہل وائز کے معزز ناظرین السلام علیکم معزز خواتین و حضرات کہا جاتا ہے کہ کتے کی پدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کتے کی پدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پدائش کے فوراں بعد ہوئی اس بارے میں کون سی روایت مستند ہے اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا کیا نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدان کے وقت بھونکنے والے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں آخر آدان کے وقت جب فرشتے کو دیکھ کر کتے کیوں بھونکتے ہیں ناظرین گرامی کتے کی پدائش کب اور کیسے ہوئی اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس گھر میں کتہ ہو تو کیا اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں یا نہیں اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں 3237 پہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے جیسا کہ مسلم شریف جنن ابو دعوت اور مسلم احمد بغیرہ روایت کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے آپ کی کیفیت بدلی بدلی لگتی ہے آپ فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے پورا دن اسی طرح گزر گیا پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شکار ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتہ پالتا ہے تو اس کے عجر سے ایک کراد کم کیا جاتا ہے ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے برتن نہ پاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتہ گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن صرف تین صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے شکار، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے ناظرین گرامی کتے کی پدائش کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں پہلی روایت امام عبد الرحمن از صفوری نزہت المجالس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پجتر پر یوں بیان کرتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ پاک نے شیطان کی تھوک سے کی ہے واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراہن میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا ایک دن عبلیس العین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ان کے پیٹ کے مقام پر تھوک پھینک دیا اللہ پاک نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی جہاں سے مٹی اتاری گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکالیں ناف کی گہرائی دیبرائیل علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کھرید کر نکالنے کی وجہ سے ہے چونکہ یہ واقعہ امام سفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اسی لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا اور ویسے بھی اس روایت کو امام سفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا اسی لیے یہ بے اصل اور بے سند تصور کیا جاتا ہے کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت کی اس روایت کو نور المبین میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے اس روایت کے سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے فوراں بعد اللہ باک نے فرمائی غیر مسلم اقوام خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے دن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے بس یہ بات یاد رکھئے دوستو کتہ چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت شکار یا اپنے جانوروں کے ریوروں کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے عجر سے ایک قرات ثواب کم کیا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قرات کو اہد پہاڑ سے تشبیح دی تھی اندازہ کیجئے کہ کس قدر عجر و ثواب آپ روزانہ گوائیں گے اللہ پاک نے سورہ آراف میں بلم بن باورہ جو کہ ایک نیک اور آوے شخص تھا پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ نے اس کو کتے سے تشبیح دی ہے یعنی کتے کی نجاست کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی